نمسکار راگگری میں آپ کا سواغت ہے آج جس کلاکار سے میں آپ کے ملاقات کرانے جا رہا ہوں ان کا پریچے کرانے میں مجھے تھوڑی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان کا اور میرا سنبند ایک ہی شہر الہباد سے ہے سواغت کرتے ہیں گورو مزندار کا جنہوں نے الہباد سے اپنا سفر شروع کر آج اپنے سنگیت کی مہت کو پھیلایا ہے سات سمندر پار تک وہ مہان ستار وادک پنڈت روی شنکر کے شش ہیں اور اسی پرمپرہ کو لے کر دیش ویدیش میں بھارتی شاستری سنگیت ستار وادن کے ذریعے اس کا پرچار پرسار کر رہے ہیں تارا بہت بہت سواغت ہے راگگری میں شیبیندر بھائی آپ کو نمسکار اور بہت بہت دھنیواد مجھے یاد کرنے کے لیے اور ہم لوگ کا سفر الہباد سے ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے بہت ساری یادیں جوڑی ہوئی ہیں چلیے آج ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں سب کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو دادا پہلا سوال تو یہی جو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑی زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو کتنا مس کرتے ہیں الہاباد شیبیندر بھائی الہاباد کے ساتھ ہمارا ایسا ایک سممند جڑا ہوا ہے تین پوشتوں کا ہمارے دادا جی ہمارے پتا جی اور میرا میرے نانا جی میری ماں اور میرا الہاباد ہمارے رگ رگ میں بسا ہوا ہے ہم بہت یاد کرتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے ہم الہاباد واپس جاتے ہیں وہاں سمیں بیتاتے ہیں اور پھر سے اپنے جتنے بھی وہاں پہ ہمارے بیتے ہوئے لمحے ہم نے وہاں گزارے ہیں اس کو ہم پھر سے تازہ کرتے ہیں چلی دادا اب آپ کے سنگیت کی بات کرتے ہیں اور آپ نے اگر دیکھے ہو راگ گری کے تو ہماری ایک پرمپرا ہے کہ ہم کلاکاروں سے ہمیشہ نیویدن کرتے ہیں کہ وہ باتچیت کی شروعات کریں اس سے پہلے ایک بھجن سنائیں تو آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ کوئی بھجن چھڑیے اپنے ستار پر گرو بیشتو گرو دیو مہشکرہ گرو ساکشا پر پرمہ مہشکرہ گرو بیشتو گرو بیشتو مہشکرہ 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 موسیقی اچھا دادا آپ کے پتا پنجت دولال مزمدار جی خود سنگیت سے جڑے ہوئے تھے تو ان کے جو سنسکار تھے کیا یہی وجہ تھی کہ آپ بھی سنگیت سے جڑے یا آپ نے بچپن سے ہی سوتا آپ کو لگا کہ نہیں سنگیت ہی کرنا ہے آپ کا جو سنگیت سفر ہے جو شروع ہوا ہوگا بہت ارلی سٹیج میں اس کی کیا کہانی ہے شیویندر بھائی ہمارا جو سنگیت کا جو رجحان اور ہمارا سنگیت میں جانا فول ٹائم اس میں میرے پتا جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اے میں ان کا بیٹا ہوں اور وہ ایک بہت ہی آرٹسٹک بہت ہی اچھے میوزیشن تھے اور یہ ان کا پورا میں شرے ان کو دیتا ہوں کی میں جو آج سنگیت لے کے میں جی رہا ہوں صرف سنگیت کر رہا ہوں یہ اس کا شرے میرے پتا جی کو جاتا ہے لیکن میرا بھی رجحان جو ہے شروع سے سنگیت کے پرتی تھا اور جب تک میں ہائی سکول میں آیا تب تک مجھے یہ ایک آبھاس ہو گیا تھا کہ مجھے سنگیت ہی کرنا ہے اور اس کا پورا جو ایک یوگدان بولیں پورا جو ایک گھر کے طرف سے ہم کو بہت 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 سپورٹ ملا میرے پتا جی دولال مزمدار جی جیسے آپ نے بولا میرے جو گروہ تھے کملا بوس جائشری روئے ان کے پتا جی جو میرے تاؤ جی جیڈی مزمدار میرے اور دوسرے تاؤ جی نلین مزمدار جی انہوں نے سلایڈ گیٹار کو انٹریڈیوز کیا نورتھ انڈین کلاسیکل میوزک میں اور ہمارا سارا پریبار ہم کو بہت 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 انہوں نے سپورٹ کیا اور ہم کو ہر دم انہوں نے بولا کہ تم کرو اور تمہارا بہت اچھا ہوگا ان کا آشیرواد ہر دم ہم کو ملا ہے اور اگر میں صحیح ہوں تو آپ نے پہلے کلاسیکل میوزک گانا شروع کیا تھا پھر آپ نے وائلن بھی سیکھا اور پھر آپ فائنلی ستار پر آئے اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھے دیکھئے شیویندر جی گانا جو ہے یہ بہت ایک ضروری چیز ہے ہمارے سنگیت کے لئے بینا گانے کا آپ کو بجانا یا ناچنا نہیں آئے گا گانا بہت ضروری ہے اس کے بعد دوسرا چیز جو ضرور تھے وہ تال پکش ہے آپ کو تبلہ یا پکھاوج کوئی ایک ساز آپ کو جاننا بہت ضروری ہے سو بچپن سے ہم نے ووکل میوزک بہت سالوں تک سیکھا اس لئے نہیں کہ مجھے بعد میں کوئی ساز بجانا ہے ایسا کوئی ہمارے من میں نہیں تھا یا میرا پیتا جی کے من میں نہیں تھا ہم نے کیونکہ میری جو گروہ تھی پہلے گروہ جو جیڈی مزمدار جی اور ان کے بیٹی کملا بوس جی بہت جانے مانے گائک وہ رہے ہیں ہمارے دیش کے وہ گھر میں ہی تھے گھر میں ہم نے ان کو سنا ہم نے ان سے ہی سیکھا تو کیا ہوا کہ گانا کئی سال تک ہم نے سیکھا ہم نے پھر پرفارم بھی کیا چار سال کے عمر میں مجھے فرس پرائز ملا آل انڈیا لیول میں نیشنل کامپیٹیشن میں اور میں نے ریڈیو میں بچوں کے پروگرام میں گایا اور اس کے بات جو ایک ٹرانزیشن بولی ہے میرے گھر میں وائلین کا ایک بہت بڑا پرچلن تھا کیونکہ میرے جو تاؤ جی تھے جیڈی مزمدار وہ بہت نامی وائلین پلیئر تھے بابا علاو دین خاص آپ کے شاگر تھے تو ان کی جو بیٹی تھی جیشری روی ان سے میں نے شروع کیا پیتا جی نے ان کو بولا کہ اس کو وائلین شروع کراؤ تو جو ایک تاؤ جی کا جو ایک ٹریڈیشن ہے گھر میں وہ بھرکرار رہے گا تو ہم نے شروع کیا پھر میں نے کری بارہ سال تک وائلین بجایا اس کے بعد سن پچاسی میں میں تب کالیج فائنل میں تھا پنڈیت رویشنکر جی الہاباد میں آئے میرے جو تاؤ جی تھے نلین مزمدار جی وہ ان کو بلائے تھے ان کا جو اورگنائزیشن جھانکار تھا اس کا سلور جبلی تھا تو تب پنڈیت رویشنکر جی نے مجھے سنا سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے ہم کو انہوں نے پھر بولا کہ تم دلی آؤ دلی میں ہم ایک چھوٹا سا گروہ کل ہمارے گھر میں ہم رکھیں کچھ چنے ہوئے شاگیرد وہاں رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو تم بھی آ کے وہاں پہ رہو تو میں نے کالیج میں ختم کر کے میں دلی چلا گیا پھر ان کے پاس میں سات سال رہا جب رویشنکر جی کے پاس میں گیا جب ان کا میں نے سنا اور ان کے پاس جب میں دن رات اسی گھر میں ان کے ساتھ رہنا کھانا پینا مجھے لگا کہ مجھے جو ساز جو میرے لیے ہے جو مجھے سیکھنا ہے جو مجھے بجانا ہے وہ ستار ہے اور پنڈیت رویشنکر جی جیسا گروہ پا کے اگر میں ستار نہیں سیکھ سکا تو کیا فائدہ ہے ان کے پاس آکے تو پھر میں نے وائلین چھوڑ کے کافی دیر لوگ تو کافی شروع میں اپنا ایک ساز یا آواز اگر جو بھی کچھ آپ چاہتے ہیں وہ چوز کر لیتے ہیں میرے لائف میں وہ کافی دیر میں ہوا لیکن بیکاوز میرے اندر وہ ایک جنون بولیے ایک پیشن بولیے وہ تھا کہ نہیں مجھے ستار ہی بجانا ہے تو میں نے پھر ستار کا تعلیم ایک دم ویدیوت ایک دم سارے گامہ سے سرگم سے پلٹے سے اور مجھراب کیسے پہنتے ہیں میرے پاس تو دیکھئے میں وائلین سیکھنے گیا تھا ان کے پاس وائلین اولیڈی بجا رہا تھا میں وائلین پہ جو گھرانے کا جو سنگیت ہے مہیہر کا وہ میں سیکھنے کے لیے گیا تھا تو میرے پاس سیکھنے کے لیے اس کے بعد میں نے خوب اس میں محنت کیا اور برو کے آشیرواد سے مہ باپ کے آشیرواد سے میں جلدی ریڈیو کا جو آڈیشن ہے اس کو میں نے پاس کیا اس کے بعد ہم نے ٹیلیویزن میں بجانا شروع کیا دیش میں کانسرٹ شروع ہوا اور ویدر شو میں بھی میرا بجانا شروع ہوا ابھی شیویندر بھائی آپ کو جان کے خوشی ہوگی ستار پرفارم کرتے ہوئے پورے وشو میں ابھی میرا 28 سال چل رہا ہے 1993 مارچ میں میں اپنا ڈیبیو کیا اور یہ 2021 چل رہا ہے دیکھتے دیکھتے قریب ابھی تین دشک ہونے کو آ رہا ہے اور بہت سب کا مجھے پیار آشیرواد بہت ملا مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے ستار کو چنا دادا بیچ بیچ میں آپ سے گزارش کرتا رہوں گا کہ کچھ سنگیت بھی ہوتا رہے تو کوئی شاستری راگ جو آپ ہمیں سنانا چاہے موسیقی 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 جو ایک گہرائی ہے اس میں جو ایک meditative quality ہے یہ نند کشور جی کے لیے مجھے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو اس کا درشن انہوں نے مجھے دیا تو ان کے پاس کافی سالوں تک میں نے تعلیم لیا بہت الگ الگ طریقے کے راگوں کا گانے کے بندشوں کا اور ترانہ اور دھرپت دھمار اور وہ بندش ہم کو وائلین میں میں اس کو گاتا بھی تھا وائلین پہ بھی بجاتا تھا تو انہوں نے بہت بہت سالوں تک کرتے 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 ایک وقت آیا جب پاپا کو گروہ جی کو ان کو لگا کہ ابھی اس کو ایک next step کا ضرورت ہے اور اسی سمائے پندیت روی شنکر جی الہاباد آئے اور میرے تاؤ جی شریع نلین مزونگدار جی نے ایک وہ hotel room میں ایک organize کیا میٹنگ جہاں میں گیا میں نے جا کے بہراب بجایا تھا بھی بھی مجھے یاد ہے قریب انہوں نے بولا تھا تھوڑا سا بجانا زیادہ نہیں میں تھوڑا سا سنوں گا تمہارا اور تھوڑا سا سننے سے ہی مجھے پتا چل جائے گا تو میں نے جب بجانا شروع کیا تو بجا کے میں پانچ درس منٹ باد روک گیا کیونکہ انہوں نے ہم کو ایسے آدیش دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بولا نہیں اور بجاؤ تو کرتے 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 قریب ہم نے ڈیڑھ دو گھنٹا ان کے لیے بہیرف بجایا تھا ان کے روم میں مجھے یاد ہے بہت خوش ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دلی بولایا اور ان کا گروکل اپنے گھر میں وہ کچھ شاگردوں کو رکھ کے ان کو تعلیم دیتے تھے اور میرا خوش نصیب ہے کہ پھر میں دلی آیا دلی میں میں ان کے گھر میں رہنے لگا سات سال میں ان کے گھر میں تھا اور پھر اس کے بعد وائلین سے میں نے ستار میں سوچھ آور کر کے پھر ستار کا تعلیم لیا اور ابھی ستار ہی بجاتا ہوں اور اس کا تعلیم دیتا ہوں لوگوں کو اور اس کے علاوہ باقی بھی میرے کچھ شاگردیں جو وائلین بجاتے ہیں گٹار بجاتے ہیں الگ الگ ساز بجاتے ہیں لیکن میرا جو ساز جو مجھے ملا فائنلی جو میرا ساز تھا وہ ستار تھا اور وہ پندیت روی شنکر جی کے پاس آ کے وہ جو میرا ایک سفر تھا وہ وہاں پہ آ کے پورا بھی ہوا اور شروع بھی ہوا پندیت روی شنکر جی کی شخصیت کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کو اتنا کچھ سمجھنے کو مل رہا ہے تو گزارش ہی کروں گا کہ ان کی سخشیت کے کچھ اور پہلوں سے ہمیں واقف کرائیں حالانکہ یہ سجھاؤ آپ کا صحیح ہے کہ ہم کبھی ایک بار پھر سے لمبی باتچیت کریں گے جب آپ کے پاس سمیہ ہو اور صرف پندی جی کے ویکٹیتو کو لے کر باتچیت کریں گے گروہ کے طور پر کلاکار کے طور پر ایک انٹرنیشنل آرٹسٹ کے طور پر ان سب پر بات کریں گے لیکن پہلے ان کی سخشیت کے کچھ اور پہلوں مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ایک شب ہے انگلیش میں destiny اور جو آپ کا جو کہانی ہے وہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے ہم لوگ خالی اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ آلریڈی بنا ہوا تھا کیونکہ جس طریقے سے ہوا جیسے ہوا اور میں تو گیا تھا ان سے وائلن سیکھنے اور وہاں جا کے پھر میں نے ستار شروع کیا اور کسی کو پتا نہیں تھا میرے ماں میرے پتا جی میرے گھر والے کسی کو نہیں میں نے بولا تھا مجھے خالی لگا کہ نہیں مجھے ستار بجانا ہے میں نے گروہ جی کو بولا اور گروہ جی راضی ہو کے بولے ٹھیک ہے تم نے ایک سال ابھی ہمارے پاس یہاں تھے تم پہلے بتاتے اتنا وقت ہم لوگ زائر نہیں کرتے ہم پہلے ہی شروع کر دیتے تم نے کیوں نہیں بتایا ہم نے کہا گروہ جی میں نے سوچا کی تھوڑا اس کو سوچ کے دیکھو کیونکہ یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے اسی لئے میں نے آپ کو ایک سال کا وقت لیا لیکن انہوں نے بولا کوئی بات نہیں ہے کل منگلوار ہے اچھا دن ہے ہنوان جی کا دن ہے تم صبح اٹھ کے نہاں دھو کے نیا کپڑا پہن کے تیار رہنا کل سے ہم تمہارا تعلیم شروع کریں گے اور میرے پاس تو ستار مجراب کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے ستار دیا مجھے مجراب دیا اور میرا سارے گامہ سے ایک دم شروع سے تعلیم ستار کا شروع کیا انہوں نے ان کے پاس ہم سات سال رہتے تھے وہاں کھاتے تھے پیتے تھے رہتے تھے وہ سب ہمارا دیکھ بھال کرتے تھے جیسے ایک پتا ہوتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں ویسے وہ کرتے تھے پھر ان کے ساتھ ہم نے کافی پروگرام میں ان کے ساتھ میں نے شرکت کیا ان کے ساتھ بیٹھا کافی ان کے پروڈکشنز ان کے کافی کریشنز میں میں نے بھاگ لیا اور سب سے بڑی بات ہے دیکھئے جب آپ ایسے ایک شخص کے ساتھ آپ رہتے ہیں سنگیت بھی آپ سیکھتے ہیں اور باقی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کیسے لوگوں سے ملتے ہیں آپ بات کیسے کرتے ہیں آپ انٹرویو کیسے دیتے ہیں آپ سمیہ پہ کیسے اپنے کو تیار کرتے ہیں آپ وقت کا کیسے آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں کافی کچھ he was like for me going to ان یونیورسٹی میں سکول کالیج الہاباد میں سن جوزفز میں گیا اس کے بعد الہاباد یونیورسٹی میں میں نے انگلیش میں فرسٹ یئر میں انرول کر کے اس کے بعد دلدی چلا آیا میں پھر اس کے بعد کیا نہیں لیکن میرا یونیورسٹی یہی تھا پندیت رویشنکر جی کے پاس آنا اور وہ جو تعلیم جو مجھے ہوا وہ ایک all-round تعلیم ان کے پاس آکے کی سنگیت اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے یہ ان کے لیے مجھے ملا میں بہت 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 ان کا آبھاری ہوں اور میں ہر دم ان کو یاد کرتا ہوں اپنے گرو کو ان کو میں پرنام کرتا ہوں اور آج میں جو بھی کچھ ہوں وہ میرے ماباپ میرے گھر والے میرے سب بزرگ پنیت رویشنکر جی نند کشور ویشو کرما جی کملا بوز جی جی شری روی یہ سب ان کا آشیدوات کا جو پھل ہے آج میں جہاں بھی ہوں دادا اب آپ کیا خاص سنانے جا رہے ہیں اور گزارش کروں گا کی چکی پنیت رویشنکر جی کی بات ہو رہی تھی تو کچھ ایسا جو ان کو بہت پسند آیا ہو یا انہوں نے جس کے لیے آپ کی خاص طور پر تعریف کی ہو یعنی کچھ ایسا جس کا سنبند پنیت رویشنکر جیسے ہو موسیقی 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 اچھا دادا پھر آپ کے ذریعے ہم کو یہ موقع بھی ملا ہے کہ ہم پنڈت جی کی جو پرسنالٹی تھی جو شخصیت تھی اس کے کچھ حصوں کو کچھ پہلوں کو جان سکیں بہت کلاکار کے طور آپ کے بارے میں سنا ہے گروہ کے طور پر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے لیے وہ کتنے کتنے مہان کہ لیں یا کہ لیں کتنا اپنت وہ تھا آپ کے پرتی کیسے یاد کرتے ہیں کون سی باتیں ہیں جو تاعمر یاد رہیں گی پنڈت جی کی شیویندر جی پنڈت رویشنکر جی جو کلاکار بولیے انسان بولیے ان کے بارے میں ہم جتنا بھی بات کریں کم ہے اور آپ ایک پروگرام بنائیے کہ ہم اس میں صرف ان کے بارے میں بات کریں گے ان کا انسانیت ان کا جو مہانتہ ہے گروہ کے حساب سے کلاکار کے حساب سے وہ اتولانی ہے آپ کو ملے گا نہیں مثال نہیں ملے گا آپ کتنا بھی کوشش کریں آج کے زمانے میں دو تین میں آپ کو فیکٹس بولتا ہوں دیکھیں گروہ سب کے پریئے ہوتے ہیں ماں باپ سب کے پریئے ہوتے ہیں سب لوگ اپنے گروہ کا اپنے ماں باپ کا سب لوگ تاریف کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے کیونکہ بینا ماں باپ کے بینا گروہ کے ہم لوگ کچھ نہیں ہیں لیکن فیکٹس جو ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے پنڈیت روی شنکر جی ایک ایسے کلاکار ہیں جنہوں نے ہمارے سنگیت کا جو ایک درشن ہے لوگ ان کو یہ بولتے ہیں کہ وہ ویشو میں ہمارے سنگیت کو کو کرایا گھر گھر جا کے چھوٹے چھوٹے میوزک سرکل چھوٹے چھوٹے بیٹھک انہوں نے کتنے رات رات بھر انہوں نے بجایا ہے فری میں بجایا ہے بجا کے فنڈ ریزنگ کر کے کوئی انسٹیٹیوشن کو دے دیا یا کوئی اپنے شاگیرت کو انہوں نے ہلپ کر دیا یا کوئی میوزیشن جن کے گھر میں پرابلیم ہو رہا ہے انہوں نے اتنا اتنا کام کیا ہے اس کا مثال آپ کو نہیں ملے گا یہ ایک کلاکار کے حساب سے انسان کے حساب سے میں بول رہا ہوں میں ابھی اپنے گروہ کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں دوسرا جو چیز آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جس شدھتا سے ہمارے سنگیت کو انہوں نے اپروچ کیا وہ سیکھنے یوگ یہ ہے انہوں نے ہر دم ایک راگ کو ایک دیوتا کے روپ میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے سامنے آپ آتے ہیں آپ نتماستق ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ ہم کو ہمارے اوپر خریپا کریے میں کوشش کرتا ہوں میں شاگرد ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اگر آپ خریپا کریں گے تو پھر آج جو میں کوشش کر رہا ہوں بجانے کا وہ اور وہ مین کرتے تھے ایسا نہیں کہ وہ دل سے کچھ سوچنا اور بولنا کچھ آپ آپ ان کا جو وہ ایک پجاری کے روپ میں میں نے ان کو ہر دم دیکھا اس کے علاوہ شاگردوں کو گھر میں رکھنا ان کا پورا بھرن پوشن کرنا ان کا دیکھ بھال کرنا اور انہوں نے کوئی بھی شاگرد سے آج تک ایک پیسہ انہوں نے فیس نہیں لیا اور ان کا جو پورا جو دیکھ بھال ہے وہ گروہ جی کرتے تھے ان کو سکھانا ان کو تعلیم دینا اور ایسا نہیں کہ شاگرد بنالیا گھنڈا باد دیا اس کے بعد بھول گئے ایسا نہیں انہوں نے آپ شروع کے سمیہ سے آپ دیکھیں گے جب ان کے ٹوینٹیز میں انہوں نے جب وہ بومبے میں آیا ان کے سٹرگلنگ ڈیز میں بھی ان کے ساتھ شاگرد رہتے تھے اس کے بعد جتنے بھی شاگرد تھے ان کو تعلیم بولیے ان کو لے کے سٹیج میں بیٹھنا بولیے ان کے کریئر میں ہلپ کرنا بولیے انہوں نے کوئی کسر چھوڑا نہیں تھا اور ہم لوگ لکھی تھے کہ ہم لوگ last batch of students تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے ہم ان کے ساتھ سات سال ان کے گھر میں رہے اور ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب ہم سنگیت لے کے نہیں بیٹھتے تھے تعلیم نہیں ہوتا تھا ہمارا روز بیٹھنا ہوتا تھا روز سیکھنا ہوتا تھا اور اتنا زیادہ سیکھنے کا ہوتا تھا ہم لوگ کو کافی سوچنے میں وقت لگتا تھا کہ ہم پروسیس کیسے کریں تو ہمارے گھر میں پتا جی نے ہم کو شروع سے نوٹیشن سیکھایا تھا میں نوٹیشن کر لیتا تھا کہ ٹھیک ہے چلو ابھی سیکھ لیتے ہیں بعد میں پھر اس پہ کام کریں گے تو پھر بنا راس میں انہوں نے گروکل بنایا ہے مانگنا اپنے ماں کے نام سے وہاں جا کے پندرہ پندرہ بیس بیس دن سب شاگرد آتے تھے وہیں رہتے تھے وہیں کھاتے تھے کوئی بھی آپ نام کریے کارتک کمار جی بولیے تو دیپک چودری بولیے تو ویشو مہن بھٹ بولیے تو ویجیر آگھو راو بولیے آپ نام کریے سب آکے وہاں رہتے تھے اور سب کا دیکھ بھالو کرتے تھے انفیق ویدیش سے بھی جو آتے تھے سٹوڈنٹس وہ وہاں پہ رہتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اور وہاں پہ تعلیم جو ہے سبا شروع ہوتا تھا دلی میں جیسے ہمارا ہوتا تھا سبا کا ایک سیشن ہوتا تھا کبھی کبھی دوپہر میں ایک سیشن ہوتا تھا شام کا ایک سیشن ہوتا تھا کبھی کبھی دیر رات کا ایک سیشن ہوتا تھا دو سیشن تو مست تھا سبا کا اور شام کا اس کے علاوہ کبھی کبھی دوپہر کا جیسے ہم نے پردیپ ہے اور وہ راگوں کا اتنا جو راگ جس ٹائم کا ہے اسی ٹائم میں وہ تعلیم دیتے تھے پردیپ ہم نے دوپہر میں ہی سیکھا بہراب ہم نے ہم نے ارلی ماننگ ہی سیکھا راگ درباری ہم نے لیٹ نائٹ سیکھا مالکانس ہم نے تو ایک ایسا گرو ملنا ایک ایسا انسان ملنا اور جس نے سپر سٹارڈم دیکھا ہے ان کے طرح نام بولیے ان کے طرح کام بولیے آج تک نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا اب آج سے پانچ سو سال بات کیا ہوگا مجھے پتا نہیں ہے لیکن بہت بڑا question mark ہے وہ نام آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد بھی وہ جو اپنے country کے پرتی ہندوستان کے پرتی اپنے سنگیت کے پرتی جو ان کا جو نظریہ تھا وہ وہی تھا جب وہ بابا آلاؤدین کھا ساب کے پاس سیکھنے گئے تھے وہ کوئی اس میں کوئی بدلاب نہیں تھا اور ہم نے اس کو دیکھ کے ہم کو بہت بہت اچھرک لگتا تھا کہ اتنے مہان کلاکار اتنا sold out concert آپ کوئی بھی دنیا کا hall بولیے وہ ان کے نام سے ایک دو دن میں سب ٹکٹ بھگ جاتا تھا لیکن وہ لگے رہے تھے تیرے آز میں نہیں مجھے اچھا بجانا ہے ہم کو اور اچھا کرنا ہے ہم کو اس پروگرام میں یہ بجانا ہے اچھا یہ پروگرام سے پہلے میں نے اس شہر میں کیا راگ بجایا تھا ہم وہ راگ ریپیٹ نہیں کریں گے کیا تال بجایا تھا الگ الگ راگوں کا الگ الگ تالوں کا آج جو اتنا راگ بج رہا ہے یہ جو علاپ جوڑ جھالا اتنا وسترط ہو رہا ہے آج جو اتنے سارے تال لوگ بجا رہے ہیں کس نے شروع کیا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو پورانے وقت کا جتنا بھی بجانا ملے گا ایک چھوٹا سا علاپ اس میں پھر مسید خانی گرد رزا خانی گرد تھوڑا تان توڑے اور تھوڑا ایک جھالا اور وہاں پہ بجانے کا جو دائرہ تھا وہی تھا یہ جو گھنٹا ڈیڑ گھنٹا دو گھنٹے کا علاپ جوڑ جھالا اس کے الگ الگ پرتیں اس کے الگ الگ لیئرز اس کے بعد جھپ تال میں گت تو دھمار میں گت تو شکھر تال میں گت تو رودر تال میں گت تو آڑا چار تال میں یہ بابا علاو دین خان صاحب پندیت روی شنکر جی علی اکبر خان صاحب یہ ان کا دین ہے آج سب لوگ ان سے یا تو ڈائریکٹلی سیکھ کے یا سن کے کوئی بھی انسٹرومنٹ کوئی بھی گھرانے کے ہیں ہندوستان میں مجھے اس میں بولنے میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ سب لوگ اس بات کو فالو کر رہے ہیں سیکھ کے یا تو سن کے تو اس انٹریو میں یہاں پر ایک بریک لی لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم اس انٹریو کے دوسرے ہنسے میں آپ سے جڑیں گے تو ہم بات کریں گے گوھر اوڈا کے کولیبریشن کے پارٹ پر یعنی ان کے میوزک کا جو کولیبریشن کا پارٹ ہے جو وہ وشو کے دوسرے نامی گرامی کلاکاروں کے ساتھ کرتے ہیں اس پر ہوگی بات چیت پھر سے جڑیے گا ہمارے ساتھ ویکنڈ سپیشل انٹریو سیریز میں